جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ نمبر ٹو پیج نمبر ففٹی فائیو علم التفسیر تفسیر کسے کہتے ہیں تفسیر کا لوگوی معنی کیا ہے لفظ تفسیر عربی زبان میں باب تفعیل کا مستر ہے یعنی اس کا جو اصل مادہ ہے روٹ ورڈ ہے وہ ہے فاسین را جس کے معنی ہے ظاہر کرنا کھول کر بیان کرنا کسی مبہم یا مجمل بات کی وضاحت کر دینا یا کوئی چھپی ہوئی چیز کو واضح کر دینا پردہ اٹھا دینا علامہ ابن مرزور افریخی یہ بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے لغت کے اندر ان کا بڑا نام ہے لسان العرب ان کی کتاب ہے اٹھانت جلدوں میں لغت پر کہتے ہیں کہ فسرہ کا معنی ہے ڈھانپی ہو چیز کو کھولنا اور تفسیر کے معنی ہے مشکل الفاظ کی مراد سے پردہ اٹھا دینا قرآن مجید نے بھی خود تفسیر کا لفظ استعمال کیا ہے اور نہیں لاتے یہ لوگ تیرے سامنے کوئی عجیب سوال مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس اس کا سچا اور کتی جواب اور بہترین وضاحت لیاتے ہیں یعنی وضاحت کر دینا جواب دے دینا تفسیر کہلاتا ہے تفسیر کا اصلاحی مفہوم جسے ہم تعریف کہتے ہیں وہ کیا ہے مشہور مفسر ابو حیان اندلسی چار سو پنتالیس ہجری میں وہ لکھتے ہیں کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کے تلفظ ان کے معنی و مفاہیم اور ان کے افراتی و ترکیبی احکام اور ان کے معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے مرکب حالت میں مستمبت ہوتے ہیں اور ان کے تتم و مکملات سے بحث کی جاتی ہے علامہ ذرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں تفسیر کی تعریف یہ کی ہے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب و معانی معلوم کیے جاتے ہیں اور اس میں مندرج احکام و مسائل مندری سے مراد درج کیے ہوئے لکھے ہوئے احکام اور مسائل اور اسرار و حکم یعنی اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں کون سی چیزیں اس میں اسرار چھپے ہوئے ہیں اس سے بحث کی جاتی ہے اور اس حسلے میں علم لغت علم نحف صرف علم بیان اصول فقہ اور قرآن سے مدد لی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اسباب نزول اور ناسخ منسوخ کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے اسباب نزول کا مطلب نازل ہونے کا سبب کیا تھا آیت کا ناسخ منسوخ کہتے ہیں کہ کسی آیت کو منسوخ کر دینا اور اس کی جگہ نئی آیت آ جانا اس نئی آیت کو ناسخ کہتے ہیں تفسیر کی ایک مختصر تعریف علامہ زرقانی نے مناہیل العرفان میں یوں کی ہے کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس حیثیت سے کہ یہ اللہ تعالی کی مراد پر بشری طاقت کے مطابق دلالت کرتا ہے اب اس بنا پہ ہم تفسیر کی جو تعریف ہے وہ مختلف حوالوں سے ہے حتیٰ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو بھی تفسیر نہیں کہا جا سکتا تفسیر کا لفظ مخصوص ہے قرآن کی تفسیر کے ساتھ حدیث کی تشریح کے لئے شرح الحدیث یا تشریح حدیث کہا جاتا ہے اسی بنا پر قرآن مجید کی آیت یعنی تفسیر لکھنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے اور احادیث کی وضاعت کرنے والے کو شارح کہا جاتا ہے تفسیر کا ارتقا یعنی ارتقا کا مطلب یہ ہے کہ لمحہ با لمحہ دور با دور منزل با منزل کیسے آگے بڑی قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں لازل ہوا تھا اور اس وقت عربوں کی جو اپنی زبان تھی وہ مادری زبان عربی تھی اس لئے انہیں قرآن سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی اگر کہیں آتی دی تو صحابہ اکرام موجود تھے اللہ کے رسول خود موجود تھے وہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے اس لئے تفسیر کا جو بیش قیمت سرمایہ ہے وہ تفسیری روایات ہیں جو قطب حدیث میں منقول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن اسلامی فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا اور تمدن میں معاشرے میں وسط آئی تو دینی احکام میں نئی نئی صورتیں پیش آنے لگیں اس لئے ضرورت یہ پڑی کہ قرآن حکیم کی تفسیر کو بیان کیا جائے صحابہ اکرام میں دس حضرات کو اس فن میں تفسیر کے فن میں بنیادی امتیاز آصل تھا جن میں چاروں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی بن عبی طالب عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبی بن قاب زید بن ثابت ابو موسیٰ عشری اور عبداللہ بن زبیر رزوان اللہ علیہم اجمائین نمبر پانچ پہ ہے اہد رسالت و عصر صحابہ کی تفسیری خصوصیات عصر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عصر زمانے کو کہتے ہیں جون جون یہ زمانہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا چلا گیا اسے نسبت سے قرآن کے معنی میں مشکلات ہوتی جا رہی تھیں اور اشتباع پیدا ہوتا جا رہا تھا اس لیے کہ نبی بھی دنیا سے چلے گیا صحابہ بھی چلے گیا انہیں زیادہ پتا تھا پہلے دور میں ایسا نہیں تھا اچھا پھر قرآن عزیز کے معنی و مطالب کے افہام و ادراک میں صحابہ کے درمیان کم اختلاف پایا جاتا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین قرآن حکیم کے اجمالی معنی پر اکتفاہ کرتے تھے اور تفصیلات کی طلب میں نہیں رہتے تھے وہ کہتے تھے بس جو حکم آگیا ہے آمننا و صدقنا یہ نہیں ہے کہ یہ کیا وہ کیا ہے عقل میں نہیں آرہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نمبر چار صحابہ اکرام مختصر ترین الفاظ میں لفظی معنی کی تشریح کو کافی خیال کرتے تھے صحابہ اکرام متجانف گناہ سے تعریض کرنے والے کی الفاظ میں بیان کر دینے کو کافی سمجھتے تھے صحابہ اکرام قرآنی آیات سے فقی حکام کا استمباد شازو ناظری کرتے تھے چونکہ صحابہ متفق العقائد تھے نمبر چھے اصری صحابہ میں تفسیر کی تدوین نہیں ہوئی بخلاف عزی تفسیر کی تدوین کا آغاز دوسری صدی حجری میں ہوا البتہ بعض صحابہ نے اپنے مساحب میں تفسیری الفاظ یعنی جو لوگوں نے اپنے پاس قرآن لکھا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی وہ ترجمہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے ہاشیے اور کچھ کچھ وضاعت اپنی اسی نسکے کے اوپر لکھ لی تھی اس عہد میں تفسیر کی کوئی الگ سے منظم صورت نہیں تھی بلکہ تفسیری اقوال احادیث کے ساتھ ملے جھلے اور حدیث کے ہی فروع اور اجزال خیال کیے جاتے تھے تابعین کے دور میں تفسیر کا کیا سسٹم تھا جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو تفسیر قرآن کا پہلا دور ختم شروع ہو گیا کیونکہ صحابہ کے دور تو ظاہر ہے کہ انہیں برائے راست علم تھا اللہ کے رسول سے انہوں نے سیکھا تھا دوسرے مرلے کا آغاز اثر تابعین تابعین کے دور سے ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ کو جس شخص نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اسے ہمتابی کہتے ہیں اس دور کے یعنی تابعین کے دور کے جو تفسیر جو کی گئی تھی اس کے مسادر یعنی جہاں سے تفسیر لین کا مرکز تھا وہ علوم کیا تھے تفسیر القرآن بالقرآن قرآن سے قرآن کی تفسیر مرفوع حدیث اثنٹک حدیث صحابہ کے تفسیری اقوال اہل کتاب اور ان کی کتب مقدسہ تابعین کا اجتہاد و استمباد اہد رسالت اور خلافت راشتہ میں اسلامی فتوحات کا جو دور دارہ ہوا اور مسلمان مدینہ منورہ سے نکل کا دور داراز علاقوں میں پھیل گئے یہ لوگ جہاں بھی گئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ علم و فضل بھی ساتھ لیتے گئے جہاں بکسر تابعین نے ان سے فیدہ اٹھایا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کوفہ اور بسرہ اس دور میں تفسیر کے بڑے مراکز تھے مکہ میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھی اور ان کے شاگردوں کا فیض جاری تھا تلامیزہ شاگردوں کو کہتے ہیں اصحاب ساتھیوں کو کہتے ہیں کلیگز کو کہتے ہیں جن میں سعید بن جبیر مجاہد اکرمہ تاؤس عطاب بن عبی رباح یہ عبی رباح ہے غلط لکھا گیا لفظ ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے مدینہ میں فن تفسیص کی بنیاد تاسیس بنیاد کو کہتے ہیں عبی بن مکعب نے کی اکثر تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا جن میں عبو العالیہ اور محمد بن قابل قرزی قابل زکر ہیں کوفہ تیسرا بڑا مرکز تھا وہاں عبداللہ ابن مسعود نے اس کی بنیاد رکھی اور اس وہاں سے علم حاصل کرنے والوں کے بڑا نام ہے القمہ بن قیس مسروق مرحہ حمدانی اور عامر شعبی اسی طرح چوتھا مرکز بسرہ میں امام حسن بسری اور ابن سیرین کی ذات تفسیر قرآن میں مرجع خلائقہ مطلب ہر طرح سے لوگ بڑی تعداد میں ان کے پاس تفسیر کا علم حاصل کرنے آتے تھے اس دور کی خصوصیات کیاں جو تفسیر بیان کی گئی تابعین کے دور کی نمبر ایک اسرائیلیات منصرانیات کی امیزت شروع ہو گئی تھی کیونکہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان میں کچھ لوگ ظاہر ہے کہ عیسائی تھے یا یہودی تھے اور انہوں نے اپنے اباؤ اجداد سے جو کانیاں اور کس سے سن رکھے تھے انہوں نے ان کو بھی تفسیر کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے نمبر دو تابعین کے دور پر نقد روایات کی چھا بدستور رہی نقد کرنا تنقید کرنا جائزہ لینا مگر عہد رسالت میں اثر صحابہ کی طرح اس اخذ و نقل میں عموم شامل نہ تھی بلکہ اس پر اختصاص کی مہن لگ گئی سپیسیفک جس کا مطلب ہے کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر کے امام اور عالم کے اقوال سے اعتناہ کرتے تھے چنانچہ اہل مکہ حضرت ابن عباس سے مدینہ والے عبی بن کعب سے عیراخی عبداللہ ابن مسعود سے تفسیری اقوال نے نکل کیے کرتے تھے نمبر چار اس دور میں مذہبی اختلافات کی تخم ریزی ہوئی یعنی بڑھ گئے مذہبی اختلافات مثلا قطاطہ بن دعامہ صدوسی منقر تقدیر تھا وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا اور اس کی تفسیر میں قدرت کی جھلک دکھائی دیتی ہے اس کے برائین حسن بصری کی تفسیر تقدیر کی عقیدہ پر مبنی وہ کہتے ہیں تقدیر ہے یعنی کہ یہ لگ لگ چیزیں ہو گئی اختلاف ہو گیا نمبر چار اہد سحابہ کے اندر تفسیر قرآن میں تھوڑا اختلاف تھا جبکہ تابعین کا اختلاف بہت وسیع ہو گیا تفسیر و تدوین میں تفسیر نبیسی کے تیسرے دور کا آغاز اثر تدوین سے ہوتا ہے یہ دور اموی خلافت کی اول و آخر سے لے کر خلافت عباسیہ کے شروع تک پھیلا ہوا ہے آغاز کار میں تفسیری اقوال کو بطریقہ روایت نکل کیا جاتا تھا صحابہ اکرام سے بھی یہ اقوال نکل کرتے تھے اور بہم ایک دوسرے سے بھی اسی طرح تابعین صحابہ سے بھی قصب فیض کرتے تھے اس دور میں ایسے علماء مجود تھے جو مختلف دیار اور امسار میں گھوم پھر کر حدیثیں جمع کرتے اور طبعا وزمنا تفسیری اقوال بھی فراہم کرتے ان کے چند نام درجزیل ہیں یزید بن حرون السلمی شعبہ بن حجاج وقی بن الجرہ سفیان بن عویانہ روح بن عبادہ بسری عبدالعزاق بن حمام آدم بن ابی آیاس عبد بن حمید تیسرے مرحلے پہنچ کر تفسیر حدیث نبوی سے الگ ہو گئی حدیث یعنی پہلے تو کٹھا تھا نا پھر حدیث کی کتابیں الگ ہو گئیں جیسے ابن ماجا ابن جرید تباری ابو بکر بن منظر نیشہ پوری یعنی وہ علماء ہیں جنہوں نے تفسیر کا کام کیا ابن ابی حاتم ابو شیخ بن حبان یعنی حدیث امام حاکم ابو بکر بن مردویہ ان مفسرین کی تفاصیر سندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین اور تبا تابعین سے منقول ہیں ان میں تفسیر بالماثور کے سوا کوئی چیز مذکور نہیں ہے تفسیر بالماثور کہتے ہیں اسی طرح ایز ایٹ نکل کر دینا آگے تفسیر اسر تدوین کے بعد تفسیر کا پانچورہ مرحلہ یہ تاریخ کا لمبا ترین دور ہے جو عباسی خلافت سے شروع ہو کر آز کے دور تک پھیلا ہوا ہے اس سے پہلے تفسیر کا انحصار منقول روایات پر ہوتا تھا یعنی پچھلی کتابیں اور تفسیروں کو پڑھ کر نکل کیا جاتا تھا اب اس دور میں اقل و نکل اور امتزاد کا اختلاف اب جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نکل میں اور آیا ہے تفسیر میں اور ہے حدیث میں اور ہے اقل کچھ اور کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ گھل مل گیا بہت ساری چیزیں اس تفسیر کا علم اسی لئے محدود ہو گیا تفسیری رجحانات سات طرح کی ہیں ایک ہے تفسیر بالمعصور یہ محدثین کا وہ طریقہ ہے کہ جس کی روح سے قرآن مجید کی تفسیر مرفور یعایات اثار صحابہ تابعین تبع تابعین کی اقوال سے کی جاتی ہے جیسا کہ تفسیر تبری ابن کثیر ان کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے کلامی تفسیر غیر مسلموں اور بعض اسلامی فرقوں سے اقاید و نظریات کے بحث نے علم کلام کو جنم دیا کل میں نے تفسیر سے بتایا تھا آپ کو علم کلام اور قرآن حکیم کی بات تفسیر کلامی انداز میں لکھی گئی امام رازی کی جو تفسیر مفاتح الغیب اسے کلامی تفسیر کہا جاتا ہے فقی انداز فقی انداز یعنی میں جو تفسیر لکھی گئی ہے اس کا نام ہے الجامع الہکام القرآن یہ امام کرتبی نے لکھی ہے لغت اور نحف کے اعتبار سے جو تفسیر ہے یہ علامہ زمہرشی نے الكشاف اور قاضی بیزاوی نے انوار التنزیل دو ہیں علم معنی و بیان کے اعتبار سے تفسیر ابھی سعود کو کہا جاتا ہے قرآت اور تجوید کے اعتبار سے جو تفسیر ہے یہ بیزاوی اور مجمع بیان میں اختلاف قرآن کے واقعہ ہونے پر اختلاف معنی پر بیس کی گئی ہے نمبر ساتھ میں مسائل تصوف کے اعتبار سے تفسیر یہ علامہ تستری کی تفسیر ہے ڈاکٹر محمد حسن زہبی نے ان پر مزید دو رجانات کا اور اضافہ کیا یعنی پہلے ساتھ تھے اب نو ہو گئے نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ تفسیر علم سیسی معلومات اور تحقیقات کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر جیسے تنتاوی جہوری کی الجواہر فی تفسیر القرآن سیسی اعتبار سے معلومات سے لکھی گئی ہے اسی دہ تفسیر الہادی ہمارے زمانے میں الہادی انداز میں قرآن مجید کے تفسیر میں موجزات حدود تعداد تعدد ازواج حرومت ربا وغیرہ یعنی الہاد جنہوں نے بہت سارے چیزوں کا انکار کی ہے موجزات کا انکار کرتے ہیں حدود کا انکار کرتے ہیں ایک سے زیادہ شادیوں کا انکار کرتے ہیں سود کی حرمت کا انکار کرتے ہیں تو یہاں پر دو یونٹ مکمل ہو گئے ہیں تو اب آپ لوگ اس کو پڑھیں شاباز جلدی سے